بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ایڈیالا میں عمران خان سے ملاقات ہوئی ہے اور انہوں نے خاص طور پر یہ پیغام بھیجا ہے اور یہ اس کا تعلق ہے کل کے بارے میں جو کل کا جلسہ تھا انہوں نے یہ کہا ہے کہ مجھے یہ بتایا گیا مجھے پیغام دیا گیا مجھے بتایا گیا کہ آپ یہ جلسہ اس کو پوسپون کر دیں اس کو ملتوی کر دیں کیونکہ یہاں پہ خرچات ہیں انتشار کے کیونکہ یہاں پہ مذہبی جماعتیں وہاں پہ سپریم کورٹ کے آگے پروٹیسٹ کر رہی ہیں حالانکہ جہاں پہ وہ پروٹیسٹ ہو رہی تھی سپریم کورٹ کے آگے اس کا فاصلہ کوئی میکہ میں بیس یا پچیس کلومیٹر ہے ترنال سے جہاں پہ پی ٹی آئی کا جلسہ ہو رہا تھا لیکن انہوں نے جب ایک قسم کی وارننگ دے دی عمران خان کو جہاں مجبور کر دیا تھا کہ میرے نام سے اس کو کینسل کریں کیوں وہ میرے پاس آئے تھے لیکن انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں نے ان کو ایک بڑا کلیر وارننگ دیا ہے کہ آپ ابھی تو میں کینسل کر رہا ہوں لیکن یہ بڑا کلیر ہو جائیں کہ آٹھ تاریخ کو جو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ جلسہ کر سکتے ہیں تو اس جلسے میں ہمیں نو سی مل جائے گا اور انہوں نے نو سی دے دیا ہے تو اس جلسے کو اگر آپ نے اس قسم کی کوئی حرکت نہیں کرنی آپ یہ کمیٹ کریں اور دوسرا وہ انہوں نے جوڈیشری کو کہا کہ یہ آپ نو سی دیتے ہیں اور یہاں کی جو انتظامیاں ہیں وہ اس کو کاغذ کا ٹکڑا سمجھ کے پھینک دیتی ہے تو اس سے آپ کی ساکھ مجروع ہوتی ہے تو آپ بھی تھوڑا سا اس میں آگے بڑھیں اور آپ یہ اس چیز کی کیوں اجازت دے رہے ہیں یہ جوڈیشری کو کہا دوسرا انہوں نے اپنی قیادت کے لیے پیغام بھیجائے انہوں نے کہا دیکھیں آٹھ فروری ہر حالت میں انشاءاللہ ہوگا آپ لوگ اس کا انتظامات پورے مکمل کریں آپ لوگوں کی مدد کریں یہاں پہنچنے کے لیے لوگوں نے کل بہت زیادہ ہم نے ان کو بتایا کہ کتنے لوگ سڑکوں پہ تھے کتنا لوگوں کا خرچہ ہوا کتنی مشکلوں سے وہ دو دن لگا کر پہنچ رہے تھے اس کی ان کو بہت سخت تکلیف تھی اور اس کی ان کو بالکل خوش ہی نہیں تھی اور آپ سمجھنے کہ اس چیز کے اوپر ان کو بہت میں کہوں گی کہ غصہ چڑھا تھا لیکن انہوں نے کہا اب میں یہ کہہ رہا ہوں اپنے لوگوں کو ورکرز کو نہیں لوگوں کو ساروں کو جو بھی آنا چاہتے ہیں کہ آپ نے اگر میں بھی کہوں اگر آپ یہ سنیں کہ امران خان نے یہ جلسہ منسوق کر دیا ہے یہ جلسہ کینسل کر دیا ہے آپ نے یہ بات بالکل نہیں ماننی آپ کلیر ہو جائیں کہ یہ بالکل میرے نام بھی کوئی استعمال کرے گا آپ نے نہیں ماننا آپ کے سامنے جب آپ کے پاس این او سی ہے آپ کا لیگل رائٹ ہے آپ کا کونسٹیٹویشنل رائٹ ہے اگر کوئی آپ کو رکاوٹے نظر آئیں آپ ان سب کو ہٹائیں آپ کا آئینی حق ہے کہ آپ اپنی مقام پہ جو جلسہ گا ہے وہاں پہ آپ پہنچیں تو آپ نے آٹھ تاریخ کو میں سب کو کہوں گا سارے پاکستانیوں کو کہوں گا کہ آپ نے پہنچنے کس چیز کے لیے ابھی بھی عمران خان نے یہ نہیں کہا کہ آپ میری رہائی کے لیے پہنچیں وہ تو ہم آپ کو کہیں گے ہم ان کی فیملی ہم کہیں گے کہ عمران خان کے لیے آپ ضرور نکلیں لیکن انہوں نے کہا کہ آپ سٹولن مینڈیٹ کے لیے نکلیں ہمارا جو انہوں نے چوری کردہ مینڈیٹ ہے وہ آپ یہ ان سے اس کے لیے اس اتجاج کے لیے آپ ضرور نکلیں ہمیں سٹولن مینڈیٹ جو انہوں نے ہمارا چوری کیا ہوئے وہ واپس کریں یہ ان کا جس تیرہ کیا سترہ سیٹیں اور پچیس سیٹوں پہ جو حکومت کھڑی بھی ہے یہ اس سے اتنا ظلم کر رہے ہیں اس لیے آپ نے آٹھ تاریخ کو انشاءاللہ سب نے آنے اور ہمیں بھی انہوں نے کہا ہے کہ آپ اس میں شرکت کرو تو ہم ان کی فیملی بھی اس میں انشاءاللہ شرکت کریں گے مرماند دہن رہو مرماند покуп اگرسز کا جاتا وہ عمران خان صاحب نے چلیں کہا کہ اس سے پہلے ترنوڑ language آپ نے کہا کہ وہاں پہ عمران خان صاحب نے نہیں کہا تھا کہ آپ چلسہ نہ کریں اس وقت معضی جلسہ نہیں کرپائی تو حق کر رہا لگتا ہے عمران خان کو جلسہ آہ کے медرimmain کو نے صرف عمران کھان کا پیغام دے دیں sneak آگے تھا جو پیغام ہے وہ سب کو پہنچ گیا ہوگا لوگوں کو تک بھی پہنچ گیا کہ انہوں نے آنے اور رکاوٹے ہٹانی ہے کیونکہ ان کا رائٹ ہے دیکھیں مجھے اگر گراؤنڈ مل جائے مجھے اس کے لیے کوئی انتظام اور قرصی کی ضرورت نہیں ہے مجھے ایک جگہ مل جائے میں ادھر آ جاؤں گی ہمیں کیا ضرورت ہے ان چیزوں کی اگر ہاں مائک سپیکرز ان قسم کی چیزیں ہیں اور میرے خیال میں علی امین گنڈپور تو پورا انتظام کر کے آ رہے تھے کنٹینرز ہٹانے کے لیے کیونکہ یہ ہمارا آئینی حق ہے کہ اگر کنٹینرز لگے ہوئے ہوں اور ہمارا رائٹ ہے کہ ہم سڑک سڑک پہ کوئی نہیں آپ کو روک سکتا چلنے سے تو وہ لا رہے تھے اپکمنٹ تو انشاءاللہ امید رکھیں کہ علی امین پھر لے آئیں گے یہ بتائیے گا آپ کی ایک آڈیو کل سمیلیٹ بنائیں گے جس کی وجہ سے بہت ساری کنٹروبرسی پیدا ہوگی اور سب سے اہم بات یہ کہ آپ بھی ایک سال سے اڈیال آ رہی ہیں ہم بھی آ رہے ہیں جو ملاقاتوں کا ایک پروسیجر ہے وہ ہمیں بھی پتا ہے آپ کو بھی پتا ہے اور ملاقاتوں میں رکارٹیں بھی پیدا کی جاتی ہیں لوگوں کو ملنے دی جائے ہیں کل جو ملاقات ہوئی ہے وہ ایک ایسے ٹائم پہ ہوئی ہے صبح سات بجے جو بالکل انیویجول کی یہ ملاقات کس نے کروائی اور اس کا سارا ارینجمنٹ کس نے کروائی ہے دیکھیں کس کو نہیں سمجھ آ رہی کہ سات بجے کیونکہ آپ اور ہم لوگوں سے بہتر کوئی نہیں سمجھ سکتا جو یہاں میڈیا ہے اور ہم جو ایک سال سے آ رہے ہیں ہمارے سے بہتر کسی کو نہیں پتا کہ اول تو ایک دو بجے سے پہلے ملاقات ہوئی نہیں سکتی ہے اور آج کل تو انران خان خود اعتجاج کریں جج ساب کے سامنے کہ نہ لوئیز کو ملنے دیا جا رہے ہیں نہ ان کے جو پولیٹیکل لوگ ہیں ان کو ملنے دیا جاتے ہیں ہمیں بھی چا چار گھنٹے باہر کھڑا کرتے ہیں میڈیا کو اندر کبھی دل کرتا ہے دو ایک دو چینلز کو پسندیدہ کو اندر لے آتے ہیں اور باقیوں کو باہر چھوڑ جاتے ہیں وہ ہمارے ساتھ کھڑے میں تو ہمیں صرف پتہ ہے اس کانٹیکس میں میں بات کروں گے تو مجھے کوئی کہے کہ امران خان نے اندر سے انہوں نے سوال یہ کیا تھا کہ امران خان نے آزم سواتی کو بلا کر جلتہ کینسل کر لیا ہمیں بھی شوق تھا تو اسی کا ریاکشن تھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس جیل میں تو اسٹیبلشمنٹ کے بغیر کوئی اندر جائی نہیں سکتا تو اوپیسٹی اسٹیبلشمنٹ ہی گھبرائی بھی تھی کیونکہ لوگ بہت زیادہ آ رہے تھے یہ تو اس کے اندر بات کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے ہم سب کو پتا ہے تو اس لئے انہوں نے یہ ارینجمنٹ کیا اور انہوں نے یہی کہا کہ آپ آٹ کو تسلی رکھیں ہم انہوں نے کمٹ کیا اور عمران خان نے کہا ہے کہ اگر آٹ کو کیا تو یہ سارا کچھ انہوں نے بتایا اس کے مطابع کی بتایا اس کا مطلب یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سے جو ہمیہ ہے وہ آپ قربت بڑھ رہی ہے اور یہ ملاقات اس لئے کروائی ہیں دیکھیں آپ سمجھیں جنہوں نے پیغام دیا میں جو ڈیٹیلز میں عمران خان نے میں بتائی ہیں انہوں نے صرف یہ کہا ہے جنہوں نے آ کر یہ بتایا کہ انتشار کا ڈر ہے انہوں نے منصوب کروانا ہوگا اب میں پاکستانی کے طور پر بات کروں تو مجھے آٹھ سپٹیمبر کی بات کے بعد یہ صحیح لگ رہی ہے کہ ہمارا آئینی حق ہے ہمارے پاس این او سی ہے اور ہم سارے اب شریک ہوئیں گے آٹھ سپٹیمبر کو اچھا آٹھ سے پہلے لاہور کا جلسہ اس کا مجھے نہیں پتا میں تو انہوں نے آج مجھے آٹھ سپٹیمبر کا بتایا عمران خان نے آٹھ سپٹیمبر کا بتایا اس کا میں نے پیغام دے دیا ایک ایک کلیرس کریے گا کہ عظم خان سوالتی نے کہا کہ عمران خان کو رپورٹ ملی تھی کہ اسلامباد میں مذہبی جوادی یہ گھٹی ہو رہی ہے آپ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کو رپورٹس ملی تھی یا انہوں نے آکے ان کو بتایا کہ یہ بات ہے میرے خیال میں دونوں چیزیں ہوئی ہیں میرے خیال ہے آج صبح ساتھ اگر جیل کھل جائے تو دنہ ہی ہوا ہوگا بارد